مجھ پر بیراجمان مہاراستر کے راجپال سریف ویدیہ سگر راو جی یہاں کے لوگپریہ مکہ منتری سیمان دیویندر پھڑنویس جی کے اندر میں منتری پریشت کے میرے سہی ہوگی سری پرکاش جاوڑے کر جی بارڈ آف گوورنانس کے چیئرمن سری دلیف سانگا جی ڈائریکٹر سری ڈی بی کھاکر جی میرے میتر ڈاکٹر رمیش وادوانی جی پروفیسر مارگریٹ گارڈنر وائچانلر مونیس یونیورسیٹی اور اس مہتپپونا افسر پر یہاں ہوا جھوٹے سبی یوہا ساتھیوں دیویوں اور سجنوں آج گیارہ اگستہ ہے ایک سو دس ورش پہلے دیش کی آجہادی کے لیے آج کے ہی دن خودی رام بوش نے ماترو بھومی کے لیے اپنا سروسو تیاک کر دیا تھا میں اس ویر کرانتی کاری کو نمن کرتا ہوں دیش کی طرف سے انہیں سردھانجلی دیتا ہوں ساتھیوں آجہادی کے لیے جنہوں نے پران دیئے اپنا سب کچھ سمرپیت کیا بیامر ہو گئے وہ پریڑنا کی مورتی بن گئے لیکن ہم لوگ ہیں جنہیں آجہادی کے لیے مرنے کا سو بھاگی نہیں ملا لیکن ہمارا یہ بھی سو بھاگی ہے کہ ہم آجہاد بھارت کے لیے جی سکتے ہیں ہم دیش کی آجہادی کو راش کے نوزمان کے لیے جی کر کے جندگی کا ایک نیا لکت لوٹا سکتے ہیں آج میں اپنے سامنے آپ کے بھیتر آپ کے چہرے پر جو اتسا دیکھ رہا ہوں جو آتما وشواد نجر آ رہا ہے وہ آسفست کرنے والا ہے کہ ہم سہی راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں ساتھیو آئیٹی بومبے سوطندر بھارت کے ان سمسطانوں میں ہے جن کی پرکلپنا ٹیکنولوجی کے مادھم سے راشت نرمان کو نئی دیشہ دینے کے لیے کی گئی تھی بیتے ساٹھ برسوں سے آپ نرنتر اپنے اس میسن میں جھٹے ہیں سو چھانتروں سے شروعہ سفر آج دس ہزار تک پہنچ چکا ہے اس دوران آپ نے خود کو دنیا کے ٹاپ سمسطانوں میں ستھاپید بھی کر دیا ہے یہ سہنسطان اپنی ہرک جینٹی منہ رہا ہے ڈائیمنڈ جیویلی پر اس سے ادھک مہتفوں ہیں کہ سبھی ہرے جو یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہیں آج دکشہ پرابت ہو رہی ہے اور جو یہاں سے دکشہ پا کر پوری دنیا میں بھارت کا نام روشن کر رہے ہیں آج اس اوصر پر سب سے پہلے میں ڈگری پانے والے دیش ویدیش کے ودھیارتیوں کو ان کے پریوار جنوں کو رضای پوروک بہت 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 دیتا ہوں ان کا ابھیرندن کرتا ہوں آج یہاں ڈاکٹر رمیش وادوانی جی کو ڈاکٹر آف سائنس کے اپادھی بھی دی گئی ہے ڈاکٹر وادوانی کو بھی میری طرف سے بہت 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 آئی رمیش جی نے ٹیکنالوجی کو جن سامانے کی آوسترکتاؤں سے جوڑنے کے لیے عمر بھر کام کیا ہے وادوانی فاؤنڈشن کے جریعے انہوں نے دیش میں یواؤں کے لیے روزگھار نرمان سکیل انوویشن اور انٹرپرائز کا ماہور تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے ایک سانستان کے بطور یہ آپ سبھی کے لیے بھی گروہ کا وشہ ہے کہ یہاں سے نکلے ہوئے وادوانی جی جیسے انیک چھاتر چھاترہیں آج دیش کے وکاس میں سکریے یوگدان دے رہے ہیں بیٹے چھے دسکوں کی نرنتر کوششوں کا ہی پرنام آئے کہ آئیٹی بومبے نے دیش کے چنیندہ انسٹیٹیوشن سب ایمننس میں اپنی جگہ بنائی ہے اور ابھی آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو اب ایک ہزار کروڑ روپیے کی آرثک مدد ملنے والی ہیں جو آنے والے سمیہ میں یہاں انفرسٹرکٹر کے وکاس میں کام آنے والا ہے اور اس کے لیے بھی میں آپ کو اور اس پوری ٹیم کو بہت 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 دائی دیتا بہت بہت دائی دیتا بہت 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 دیتا انسٹرکٹ کرن روزید بہت بہت دیتا 儿 میں سے کاری کس سے زیادہ کنے کی س مجھے ہیں سوڈیٹ رہا سنوبریٹ بیگزیز کو شکریتا تھوڈا سوڈیٹ مجھے ہی عزنا، خوبصورت کے سبحاندہ سوڈیٹ کے سارے گیرے کسی کردوڈ مجھے دیکھنڈ کردی میں آدھئے ایتی شہریت کسید بارے کچھ اکنید علیہ جگہ پر سکتا ہے نے کسیم کی سیکتا ہے کے لئے ہمارے 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 سکتے ہیں ہمارے اور ہمارے но انٹیلیجنی طرح مازی دن بایدام عمللی آنچونی ایسی جنالی ایترکی ایسی جنال کنید دیکی سر ایترکانوں ، وی دنیا اسواری رای ایترکار ، وی تاکییری ایترکاتات که رفتون که در ایترکوڑانی بیتر اندیم ایترکانوں کا زیادہ ۔ فیمتانی ہیں جیسی کنید تھی نیسی کنید تک جوزیمیں کنید تک جوزیم سیمید لیگه دمیانی مجند قرومت با روزیم تیجید تک جوزیم جوزیم سکرومت کنید ورناس طرح این فیلمتانی بعد این فیلمتانی جوزیم مجھے اس کے ساتھ ڈالے میں بہتاد ہی شبید میں پاکوں کرنے والان ہمارے کیا پاکوں کرنے والمکاروں کا خاص ہے جاوری طفل ہمارے کیا ساتھ اعلیم کیا راکوں کرنے والدلی متر . ٹھیک ہے جاوری کرنے والمکاروں کا اєم apareلا صفاق عدم کیا مجھے ایرانی ویڈیرانی حکی طور پیش لابد گیناتا کیا مم Elsبای کے سورے ایرانی چاوز شمن قامل این چ Seed اور مجھے گریب ویسے چاہ官 سے ڈال پچھتے ہیں اور مجھے گریب ویژیو کے اچھنا براہ ملتا ہے امم شاور سوائے اممور جلگ ریمز لیکن ملتا ہے نمی بردم ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے دنسان، جارہ سوال، زیادہ شکلی سُ Hillen، کیونک گزیدیں، جلاد سوز ڈالی سمید، جسی کا تطریق استمیاب کرنے میں قومتا ہے؟ جسی قیمتے ہیں، جسی چیزیں گزیدتیں، ہے اللہم اگرکتاروں گزیدے میں سکتے ہیں۔ STUDENTS HERE REPRESENT THE DIVERSITY OF INDIA FROM DIFFERENT STATES SPEAKING DIFFERENT LANGUAGES FROM DIFFERENT BACKGROUNDS YOU MERGE HERE IN PURSUIT OF KNOWLEDGE AND LEARNING साथिवां IIT Bombay देश के उन संस्थानों में से है जो New India की New Technology के लिए काम कर रहा है आने वाले दो दशकों में दुनिया का विकास कितना और कैसा होगा ये इनोवेशन और नई टेक्नलोजी ताय करेगी ऐसे में आपके संस्थान का IIT का रोल बहुत महत्वपुन हो जाता है चाहे 5G Broadband Technology हो Artificial Intelligence हो Blockchain Technology हो Big Data Analysis हो या फिर Machine Learning ये वो तक्निक ये वो तक्निक है जो आने वाले समय में Smart Manufacturing और Smart Cities के वीजन के लिए महत्वपुन सिद्ध होने वाली है अब से कुछ दोर बाद जिस नई Building का उधाटन होगा वो भी इस दिशा में एहम साबित होने वाला है Department of Energy, Science and Engineering और Center for Environment, Science and Engineering इस नई Building में काम करने वाले हैं ये देखते हुए कि Energy और Environment देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनावती है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहां इन दोनों क्षेत्र के रिसर्च के लिए एक बहतर माहूल तयार होगा मुझे बताया गया है कि इस Building में एक Solar Lab पर स्थापित की जा रही है जिसे छात्रों को Solar Energy से जूड़ी रिसर्च पर सुविदा होगी Solar Energy के अलावा Biofuel भी आने वाले समय में Clean Energy का एक बहुत बड़ा सोर्च सिध होने वाला है मैंने कल दिल्ली में World Biofuel Day के अवसर पर कहा था कि इस से जूड़ी टेकनलोजी को लेकर Engineering के छोटे से लेकर बड़े समस्तान में पढ़ाई हो, रिसर्च हो साथ योँ IIT को देश और दुनिया Indian Institute आप टेकनलोजी के रूप में जानती है लेकिन आज हमारे लिए इसकी परिभाशा थोड़ी बदल गई है ये सिर्फ टेकनलोजी की पढ़ाई से जुड़े स्थान भर नहीं रह गए बलकि IIT आज इंडिया इंस्टुमेंट आप ट्रांस्वर्मेशन बन गए है हम जब ट्रांस्वर्मेशन की बात करते हैं तो स्टार्ट अप को जिस क्रांती की तरह देश आगे बढ़ रहा है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे IIT है आज दुनिया IIT को युनिकॉर्ण स्टार्ट अप की मनरसरी के रूप में मान रही है यानि वो स्टार्ट अभी भारत में शुरू हो रहे हैं जिनकी भविश में उसकी वैल्यू एक अरब डॉलर से अधिक होने की संभावना जताई जाती है ये एक प्रकार से तकनीक के दरपन जिसमें दुनिया को भविश्य नजराता है साथियों आज दुनिया भर में जितने भी बिलियन डॉलर स्टार्ट अप्स हैं उनमें दरजणों ऐसे हैं जिनको IIT से निकले लोगों ने स्थापित किया है आज अपने सामने मैं भविश्य के ऐसे अनेक Unicorn Founders को देख रहा Friends Innovations and Enterprise are going to be the foundation stone for making India a developed economy A long term sustainable technology and long term sustained technology laid economic growth is possible only this foundation यही कारण है कि हमने Startup India और Attle Innovation Mission जैसे अभियान शुरू किये हैं जिनके परणाम अब मिलने लगे हैं आज भारत Startup के खेत्र में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ecosystem है दस हजार से अधिक Startups को देश्वर में nurture किया जा रहा है और funding की भी एक व्यापक व्यवस्ता की जा रही है साथियों आज Innovation Index की रेंकिंग में हम निरंतर उपर चड़ रहे हैं इसका अर्थ ये है कि Education से लेकर Environment तक की जो हमारी holistic approach है उसका परणाम आज दुनिया के सामने आ रहा है देश में scientific temper विक्सित करने Research का माहूल बनाने के लिए Higher Education में infrastructure पर विशेश ध्यान दिया गया है Innovation is the buzzword of the 21st century any society that does not innovate will stagnant that India is emerging as a hub for start-up shows that the thrust for innovation is very much there we must build on this further and make India the most attractive destination for innovation and enterprise and this will not happen through government efforts only it will happen through youngsters like you the best ideas do not come in government buildings or in fancy offices they come in campuses like yours in the minds of youngsters like you my appeal to you and many other youngsters like you is innovate in India innovate for humanity from mitigating climate change to ensuring better agriculture productivity from cleaner energy to water conservation from combating malnutrition to effective waste management let us affirm that the best ideas will come from Indian labs and from Indian students on our part we are doing everything possible to further a spirit of research and innovation in India we are doing everything we are doing everything in four years in four years seven new IIT seven new IIM seven new IIM two IISCR and 11 triple IIT स्विक्रूत किये गया है infrastructure को बहतर बनाने के लिए RISE RISC याने Revitalization of Infrastructure and Systems and Education यह कारकम शुरू किया गया है इसके तहत आने वाले चार वर्षों में एक लाग करोड रुपे जुटाने का लक्ष रखा गया है नए समस्थान नया infrastructure कर आवश है लेकिन उससे भी जरूरी बहां से तैयार होने वाली skilled power है सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है साथियो देश आज हर वर्ष लगबग साथ लाख engineers campus में तैयार करता रही है लेकिन कुछ लोग सिर्फ डिग्री लेकर के निकलते हैं कि इस बारे में सोचे कैसे quality को सुधारा जाए इस पर सुधाव लेकर के आए quantity ही नहीं बलकि quality भी उच्चस्तर की हो ये सुनिशित करना आप सभी का हम सभी का सामुहिक करतब हैं सामुहिक जिम्यवारी है इसके लिए सरकार प्रयाज भी कर रही है और आपकी जानकारी में होगा कि सरकार प्राइम मिनिस्टर्स रीसर्च फ़लो योजना चला रही है इसके तहट हर वर्ष देश भर के एक हजार मेधावी एंजिनिरिंग शात्रों को रीसर्च के लिए संसाधन उपलब्द कराए जा रहे है इतना ही नहीं इस योजना में चैनित छात्रों को प्रतिश्टर्स के लिए और आईटी और आईएस्सी जैसे प्रतिश्टर्स संस्तानों में ही दाखला मेले की ववस्ता होती है ये फेलोसिप आपको देश में रहते हुए ही रीसर्च के लिए बहतरीन सुविधाय देने का आउसर उपलब्द करा रही है आईएटी बंबे के छात्र छात्राओं को भी इसका भरपूर लाप उठाना चाहिए साथियों यहां जितने लोग भी बैठे है वो या तो सिक्षक है या फिर भविष्य के लीडर है आप आने वाले समय में देश के लिए या किसी संस्तान के लिए पॉलिसी मेकिंग के काम में जुडने वाले हैं आप जैसे टेकनोलोजी और इनोवेशन से नए स्टार्ट अप के लिए खुद को तयार कर रहे हैं क्या करना है कैसे करना है इसके लिए आपका एक निश्चित वीजन भी होगा साथियों पुराने तौर तरीकों को छोड़ना अक्सर आसान नहीं होता है समाज और सरकारी व्यवस्ताओं के साथ भी ये समस्या होती ही है कलपना कीजिए कि हजारों वर्सों से जो आदते विक्सित हुई सेंकडों वर्सों से जो सिस्टिम चल रहा था उनको बड़लाव के लिए कन्विन्स करना कितना मुश्किल काम है लेकिन जब आपकी सोच और कर्म के केंद्र में डेडिकेशन मोटिवेशन और एस्पिरेशन होती है तो आप सारी बाधाओं को पार पाने में सफल होकर कही रहते हैं आज सरकार आप सभी की देश के करोडो युवाओं के आकांशाओं को सामने रखकर के काम कर रही है मेरा आप सभी से भी इतना ही आग रहे है कि अपनी असफलता की उल्जन को मन से निकाले सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी करूं न करूं उल्जन को मन से निकाले और एस्पिरेशन्स पर फोकस करें اونچے لکش اونچی سوچ آپ کو اپنے آپ ادھک پریریت کرنے کی طاقت رکھتی ہے اُلجن آپ کے ٹائلنٹ کو سیماوں میں باندھ دے گا ساتھیوں صرف آکانک شاہیں ہونا ہی کافی نہیں ہیں لکش بھی اہم ہوتا ہے آپ میں سے آج جو یہاں سے باہر نکل رہے ہیں یا پھر آنے والے سالوں میں نکلنے والے ہیں آپ سبھی کسی نہ کسی سانسطان سے جوڑنے والے ہیں کسی نئے سانسطان کی نیو ڈالنے والے ہیں مجھے امید ہے ایسے ہر کارے میں آپ دیش کی آوشکتہوں دیش واسیوں کی ضرورتوں کا آوشہ دھان رکھیں گے ایسی انیک سمسیاں ہیں جن کا سمادھان آپ سبھی ڈونڈ سکتے ہیں ساتھیوں سوہ سو کروڑ دیش واسیوں کے جیون کو آسان بنانے کے لیے ایس آب لیونگ سونشت کرنے کے لیے آپ کے ہر پریاست ہر ویچار کے ساتھ یہ سرکار پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے اور اس لیے میری جب بھی آپ جیسے چھاتروں سے بھائی جانک بندوں سے ادیمیوں سے بات ہوتی ہے تو میں آئی ٹی جیسے تمام سونستانوں کے ہردگیر سی ٹی بیڈ ٹلسٹرز آب سائنس کی چرچہ جرور کرتا ہوں مقصد یہ ہے کہ سٹوڈنٹس ٹیچرز انڈسٹری سٹارٹ اپ سے ان سب سے جڑے تمام لوگوں کو ایک ہی جگہ پر ایک دوسرے کی آوشکتوں کے حساب سے کام کرنے آر اینڈی کرنے کا آوثر ملے اب جیسے مومبئی کے جس علاقے میں آپ کا سونستان ہے اسے ہی لیجئے اور مجھے جانک ریدی گئی ہے کہ ہاں گریٹر مومبئی میں لگ بھک 800 کالوجیز اور انسٹیٹیوشن ہے جن میں لگ بھک ساڑھے نو لاکھ یوہ پڑھائی کر رہے ہیں آج جب ہم یہاں کانوکیشن کے لیے جھوٹے ہیں یہی سمستان کا ڈائیمنڈ جملی برت بھی ہے اس عوصر پر آپ کو میں ایک سنکلپ سے جوڑنا چاہتا کہ آئیٹی مومبئ سیٹی بیج سینٹر آب ایکسسلنس کا کیندر بن سکتا ہے ساتھیاں بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ سرکار نے انڈین انسٹیٹوٹ آب مینجمنٹ آئی آئی ایم کو کانون بنا کر ادھیک آٹونومی دے دی ہے سرکار نے اس بات پر بھی جوڑ دیا ہے کہ آئی ایم سے پڑھ کر نکلے بیدھیارتی ان سنسطانوں میں اور زیادہ سکریے بھومکانے بھائیں آئی ایم کے بارڈ آب گورننٹ میں بھی ان کو پرتنیدی تو دیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئی آئی ٹی جیسے سنسطانوں کو بھی اپنے آئی ایم کے انبھاؤں کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح کے فیصلے پر بیچار کرنا چاہیے ایسا ہونے پر آئی ایم کو بھی اپنے سنسطان کے لیے کچھ بہتر کرنے کا موقع ملے گا میرے سامنے بیٹا ہر چھاترہ بھوش کا الیومنائی ہے اور میری اس بات سے آپ سبھی سہمت ہوں گے کہ الیومنائی کی ایک ایسی سکتی ہے جو اس سنسطان کو نئی اچائی دینے میں ایک مہت پر بھومی کا نبھا سکتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ صرف آئی ایٹی وامبے سے پچاس ہزار سے جانا الیومنائی ہے ان کے گیان ان کے انوبھاو کا بہت بڑا فائدہ آپ کو مل سکتا ہے ساتھیوں یہاں پہنچنے کے لیے آپ نے بہت پریشن کیا ہے آپ میں سے انیک ساتھی ایسے ہوں گے جو ابھاووں سے جوچتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں آپ پہ ادھوت چھمتا ہے جس کے بہتر پرنام بھی آپ کو مل رہے ہیں لیکن ایسے بھی لاکھوں لوگ ہواں جو یہاں آنے کے لیے پریشنم کرتے ہیں لیکن انہیں سفلتا نہیں مل پاتی ان میں ٹیلنٹ کی کمی ایسا نہیں ہے اوسروں اور گائیڈنس کے بھاو میں انہیں یہ موقع نہیں مل پایا ہے ایسے انیک شانتروں کے ایک نئی سکتی نئی ارجہ نئی چیتنا نئی روشنی لا سکتے ہیں یہ اور بھی بہتر ہوگا اگر آئی آئی ٹی بومبے آس پاس کے سکولوں کے لیے آؤٹری پروگرم بنائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں کیمپس میں لانے کا پرابند ہو تاکہ وہ سائنٹیفک ریسرچ دیش کے سکولوں میں چلائے جا رہا ہے جہاں آرٹیفیشل انٹلیشن 3D پرنٹنگ جیسی نئی ٹیکنالوجی سے بچوں کو پریچیت کروائے جا رہا ہے سکولوں میں اس پرکار کی آؤٹری اس ابھیان سے کوئی مدد ملے گی سمبھ ہوتا ہے کہ نن مستش کے نمی بچاروں سے کبھی کبھی ہم بڑوں کو بھی ہم کو بھی آپ کو بھی کچھ نئی پریہ مل جاتی ہے ساتھیوں آج جو ڈگری آپ کو ملی ہے یہ آپ کے ڈیڈیکیشن لکش کے پرتی آپ کے سمر پر 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 یاد رکھ کہ یہ صرف پر ایک پڑا بھر ہے اصلی چنوٹی آپ کا بہار انتجار کر رہی ہے آپ نے آج تک جو حاصل کیا اور آگے جو کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کی اپنی آپ کے پریبار کی سوا سو کروڑ دیش باشیو کی امید جڑی ہیں آپ جو کرنے والے ہیں اس سے دیش کی نئی پیڑی کا بھویش بھی بنے گا اور نئی انڈیا بھی مجبوط ہوگا کروڑوں امیدوں کو پورا کرنے میں آپ سفل ہو اس کے لئے ایک بار پھر بہت بہت شب کام نائے دیتا ہوں بہت 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 دیتا ہوں اور آپ سب کے بیچ کچھ سمائے بتانے کا اوسر ملا میں آپ کو دھنی بانتا ہوں بہت بہت دھنی بہت